سواکت ہے آپ سبی گماری خاص پیش کشمین مشکر آپ کے ساتھ میں ہوں اندھ کشواج بی رائپور میں شاتروں کے ساتھ ریگنگ کا ایک اور معاملہ اجواغر ہوا ہے کچھ دن پہلے پینشن بڑا اسی اشٹی ہوسٹل میں ہوئے ریگنگ اور مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے شکایت لے کر سٹوڈنٹ کو توالی تھانے بھی پہنچے جانہوں نے سینئروں کے خلاف ہوسٹل میں پرطاڑنا کی ریپورٹ بھی لکھوائی ہے ان کے مطابق آدیواسی چھاتروں میں ڈر کا محول بھی دیکھنے کو ملا ہے سوال یہ کہ ریگنگ پر لگام کب چرچہ کریں گے اس سے پہلے ایک ریپورٹ دیکھیں رازدانی رائپور میں پھر سے ایک ریگنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کے سی ایشٹی آدیواسی ہوسٹل میں سینئر چھاتر جونئر چھاتروں کے ساتھ آئے دن جم کر مارپیٹ کرتے ہیں اور انہیں بری طرح شراب پی کر پرطاڑت کیا جا رہا ہے پیڑی چھاتر نے بتایا ہمیں ریگنگ کی نام پر سینئر چھاتر پرطاڑت کرتے ہیں انہوں نے کچھ غلط نیم بنا ہے اور ان کا پالن نہ کرنے پر ہمیں بری طرح مارا جاتا ہے ہم سے گندے برطن دھلوائے جاتے ہیں باترون صاف کروائے جاتا ہے اور کھانا پکوائے جاتا ہے اور جب ہم کھانا پکانے سے منا کرتے ہیں تو ہمیں کالیج نہیں آنے دیا جاتا ہم لوگ سب نقسلی ایفیکٹ چھتر سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ہاں پر رازدھانی میں ہم لوگ کے پڑھنے کے لیے ویوستہ کی گئی ہے ایسا کر کے ہم لوگ سب لوگ سوچ کر آتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد جو پینسن بڑا ہوسٹل ہے ہمارے بیران جو وہاں پر ہے وہاں پر کچھ مہان کچھ الگ ہی ہوتا ہے وہاں پر سینئر لوگ رہتے ہیں گریجویشن کر لیے ہیں اور گریجویشن کے بعد دو سال ان لوگ کو اور رہنے کے لیے دیا جاتا ہے پانچ سال تک بس رہنے کا وہاں پر ہوسٹل میں نیام ہے جب میٹنگ ہوتا ہے تو اس سمیہ سراب پی کر آئیں گے اور اس کے بعد سب لوگ کو ہم لوگ کو پرتاڑیت کرتے ہیں اُل لیکھنی ہے آدیواسی ہوسٹل میں یہ سینئر چھاتر دس سے پندرہ سال سے رہ رہے ہیں جو نیام کے ویرود ہے کیونکہ کوئی بھی چھاتر آباس میں صرف پانچ سال تک ہی چھاتر رہ سکتے ہیں لیکن یہ چھاتر سال دوہزار سے وہاں پر ڈٹے ہیں کوئی دوہزار تین سے بھی ہے جونئر چھاتروں کو کہنا ہے ہم نے وارڈن سے کئی بار اس کی شکایت کی لیکن وہ بھی ڈر کے مارے کچھ نہیں کرتا ریگنگ کی وارڈات لگاتار رائپور میں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں کہیں نے کہیں اسے منوروک سے بھی جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی ریگنگ منوروک کو درشاتی ہے اس پر ویچار ویمرش ہونا چاہیے ریگنگ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں کاللیج یا ہوسٹل میں آئے ہوئے نئے بچوں کی پہچان ان کے سینئر سے ہوتی ہے جی ہاں ریگنگ ایک بہت گمبیر اپراد ہے اور سپریم کورٹ نے کافی اس کے اوپر strict law بھی پاس کیا پر ہم سب جانتے ہیں کہ ریگنگ ختم نہیں ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ریگنگ کو پہلے بچے بھی اور انسٹیٹیوٹ بھی اس کو بہت لائکلی لیتا تھا اور سوچتا تھا ریگنگ سے بچوں میں آپس میں friendship ہو جائے گی سینئر اور جونئر میں ملنا جھلنا ہو جائے گا اور بچوں میں جو ہچک رہتی ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کو seriously ban نہیں کیا گیا انسٹیٹیوٹ میں law ہونے کے باوجود پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بہت برا پرباہ پڑھ رہا ہے ہمارے بچوں پر کیونکہ جو victims ہوتے ہیں ریگنگ کے وہ کافی depressed ہو جاتے ہیں اتنے anxious اور nervous ہو جاتے ہیں کہ کچھ بچے تو آتما ہتیا تک کر لیتے ہیں اگر ریگنگ کو ہم شکشا کے نظریے سے دیکھیں تو اس میں کئی ایسے پہلو ہیں اسے لے کر شکشا وید نے کہا آپ جب شکشا کی بات کر رہے ہیں اور پھر ریگنگ ہو رہی ہے اسے لے کر کہیں نے کہیں ایسی شکشا ذمہ دار ہے جو holistic نہیں ہے آپ جب شکشا کی بات کر رہے ہیں اور پھر ریگنگ ہو رہی ہے یہ اب stress بڑھ رہا ہے دراصل ہماری جو شکشا ہے وہ holistic نہیں ہے ہم بچوں کو بچوں کی pressure handling نہیں سکھا رہا ہے ہم ہمارے بچے stress پر ہے کیونکہ learning نہیں ہو رہی ہے دیکھیں سکشا کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر ہماری جو سکشا ہے وہ بچے ان کا quality of life کو hamper کرتی ہے جہاں جب سکشا آپ کی quality of life کو hamper کرتی ہے آپ enjoying ہی کرتے ہیں تو پھر اس طرح کا جو negative element ہے ان کے اندر میں mind میں وہ trigger ہوتا ہے اور وہ ریگنگ کے فارم میں یا کسی اور فارم میں college میں ایک bad politics کے فارم میں یا کسی طرح کے جھگڑا union بازی کے روپ میں آپ کو یہ دیکھتا ہے اب دیکھنا ہوگا شہر میں بڑھ رہی ریگنگ کی وارداتوں پر روک کیسے لگے گی رائیپور سے dnn کے لیے علیشہ خان کی report تو لگاتار ریگنگ کے معاملے ایک کے بعد ایک نکل کر سامنے آ رہے ہیں ہم رائیپور کے بات کر رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں پہلے جب یہ معاملے نکل کر سامنے آئے تو انٹی ریگنگ سیل کا گھن بھی ہونے کے بعد اس دوران سامنے آئے تھی چونکہ جو منتری تھے وہ خود ریگنگ کو لے کر سکت نظر آئے میرے اللہ دو مہمان ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے رائیپور سٹوڈیو سے جڑے ہیں پریشاہ آپ سے ان کا کروا دیتے ہیں نند کمار پٹیل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ادھی وقتہ ہیں اور سید فازل جی جڑے ہیں جو کی شکشہ بد ہیں دونوں کا بات بہت سواگت ہے ڈین پر سید جی میں شروعات آپ سے کروں گا ریپورٹ کے مادہم سے درشکوں کو ہم نے بتایا ہے کہ آخر ریگنگ کوئی آج کی سمسیہ نہیں ہے اور ریگنگ کے چلتے کئی جو چھات ہوتے ہیں ڈر کے چلتے آتماتی تک کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں سوال یہ کہ آخر روک اس پر کیسے لگے گے کڑے کانون بھی بنے ہیں اس کو لے کر لیکن اس طرح کے معاملے لگاتا نکل کر سامنے آ رہے ہیں ایچل میں جو ہماری جو ادیوکیشن ہے وہ کہیں ہمہاری بچوں کو سکھانے میں کہ وہ بانڈنگ اور سوشل انٹیلیجنس جب بچے کا سوشل انٹیلیجنس ڈبلبلک ہوتا ہے تو وہ نئے بچوں سے ملے میں ایک ڈبلبلک ہوتی ہے اور اس سے ان کی بانڈنگ سٹرم ہوتی ہے تو کہیں کہیں ہمارے سوشل انٹیلیجنس کی فیلیر ہے دوسری بات ہے کہ جو آخرٹیٹیز ہیں جو کالج ہے جہاں ہم نئے بچے آرہے ہیں تو سنیرز کو تھوڑی پہلی دی جائے اور سنیرز کو اٹیٹوڈ ٹریننگ دی جائے ان کو ان کو بتایا جائے کہ نئے بچے جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم بے اف کریں اور اس کے لئے کانون کھالی کام نہیں کرے گا موٹیویشن، ٹریننگ اور مائنڈ چینج اور ان کا ایک اٹیٹوڈ پوزیٹو سوئن کریں گے اس سے چرک پڑے گا جی سریج جی لیکن کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جو بچے جو ہیں سکول لائف سے کالیج لائف میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نیا اتصاہ ان کے اندر ہوتا ہے لیکن سینئرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جونئرز پر کنٹرول کرنا ہے نہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری رسپیکٹ نہ کریں تو اسی لئے کئی جگہوں پر دیکھنے میں ملتا ہے کس طرح کی ریگنگ کے معاملے لگاتا نکل کر سامنے آتے ہیں یہ جو اسے کیا بھرم کہا جا سکتا ہے کہ سینئرز کی دماغ میں پہلے سی برم ہے کہ ہم نے جونئرز پر کنٹرول نہیں کیا تو یہ ہم پر آب ہی ہو جائیں گے اگر یہ جو کھائی ہے اسے کس طرح سے پاتھ آ جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے رسپیکٹ کمانڈ نہیں کی جا سکتی ہے رسپیکٹ تو بلٹ اپ ہوتی بھی ٹائم نا تو ان کی پرسنیٹی کا پروبلم ہے کہ دیکھیں میں بولوں نا کہ ہماری ایڈکیشن میں پرسنیٹی لیکن ہے اگر سینئرز کی دماغ میں یہ بات آ رہی ہے تو یہ بہت لیکنگ پرسنیٹی یعنی ہماری انکمپیٹ رسپیکٹ کنیٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو موٹیویشن، ٹریننگ اور ان کو رائٹ کرنے پر آٹیٹیٹیوڈ ڈبلپ کے جائے ان کی ہمیں انٹیلیجنس ڈبلپ کے جائے ان کی لوجکل سیمیل چالو کی جائے اور ان کو بانڈنگ سکھایا جائے اور جب سکور سے بچہ کالے جاتا ہے ان جنئر بچوں کو بھی سکھایا جائے کہ وہ کسی کو رسپیکٹ کرے سینئرز کو تھوڑا سا وہ بھی رسپیکٹ کرے اور بانڈنگ بنے اور ایک انٹرین پروگرام کی جائرٹ ایڈمیشن نہیں ایک پروگرام ہو جس میں کہ یہ آپس میں ملے ایک پارٹی کرے کچھ اس طرح سے ایک گٹو گیدر ہو جنہوں کا بید میں اور اتنی ٹیچرز وارڈن ان کا بھی بہت بلا روڈ پلے ہوتا ہے اور ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بہت بار ایسا بھی ہوتا کہ جیسے جیل میں نمبردار ہوتے ہیں ایسے کئی بار وارڈن جو ہے ایک نمبردار لڑکوں کو دے دیتا چھوٹ اور وہ لڑکے بھی خاص طور پر اتنی انگولڈ ہوتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو یہ سکشہ ہے یہ ایڈوکیشن ہے اور اگر یہاں پر جیسے ہی آپ نے ہوتا رائٹی بولا اگر ہم بھی اگر نہیں کرتا ہے تو یہ اپنی کوششن مارک ہے ہماری اور ایڈوکیشن سے سٹک جی پٹیل صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو لے کر کانون بھی بنے ہیں سخت رک بھی اکتیار کیا جاتا ہے لیکن ماملے رکھتے کیوں نہیں ہے ریگن کے جی پٹیل صاحب سن پا رہے ہیں جی جو ہمارے سویدھان میں کانون بنے ہیں اس کا پالن نہیں ہو پاتا اس کا پالن ہونا کمبل صریح ہے گر صاحب پورو میں چلے آ رہے تھے اور آج کے سمیں بدل چکا ہے پورو میں بچے پانس سال دس سال تک رہتے تھے آج بھی دس سال تک رکھنا وہ وارڈن کا یا تو پریسپر وہاں آدھکشک ہے یا پرابندن کا غلطی ہے وہ ایسا غلط نہیں ہونا چاہیے اور جو جنیا راتے ان کے ساتھ دباو بنا لیتا ہے وہ دباو نہیں ہونا چاہیے جس کے قارن کے بچے آج کے چھوٹے بچے جو جنیا راتے ہیں ان کو گلانی سے محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا حدثہ ہو جاتا ہے کہ وہ سوسائیٹ کرنے میں تیار رہتے ہیں تو اس سے کہہ سیچھا کے اسٹر گل جاتا ہے اور چھاتر آواز میں جان بچ کے لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس کو روکنا آوازیت ہے سید جی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو چھاتر ہیں جو کالیج لائف میں انٹر کرتے ہیں جو عام طور پر ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بانڈنگ کس طرح سے بیٹھائی جائے جونیس اور سینیس چھاتروں کی بیچ میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے کئی کالیجوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو سینیس پہلے دن انہوں نے جونیس سے نہیں مل پاتے ہیں بعد میں ایک کر کے انٹروڈکشن الگ الگ آ کر لیتے ہیں تو اسے آپ ریکنگ کی شرنی میں نہیں ڈال سکتے لیکن یہاں پر جو جونیر چھاتریں انہوں نے بھی سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ یہ مہز ایک انٹروڈکشن ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں جان بوچ کر بار بار ہماری پڑھائی کو ڈشٹب کیا جا رہا ہے اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں کئی کالیجوں میں اس طرح کے معاملے بھی نکل کر سامنے آتے ہیں بلکہ زیادہ تار یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے جونیر اور سینیر چھاتروں کے آپس میں لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن تو ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک اٹھٹیوڈ کیا لیمیٹس بتائیں لیکن اس میں کوئی ابیوز لوٹ کوئی ہاتھ پیر مار پیٹ نہیں ہونا چاہی انٹروڈکشن ہے نا بانڈنگ نہیں سکھا ہم لوگا ہمارے بچوں میں بانڈنگ نہیں سکھائی گئی تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو اسکول کے بچوں کو کالیج جاتے ہیں تو اس میں ایک ایک ٹریننگ کو یہ بھی دی جائے کیسے ہم نئے کالیج میں نئے محول میں کیسے جائیں کیسے گھلے گھلے لوگوں سے کیسے دوستی کریں کیسے بچ کے لیے در کتنا کم رکھیں اور رسپیٹ کتنا رکھیں اور کس افر محول سٹ کریں اس طرح سے آپ کے جو بچے ہیں فرسٹیر کے جو سیوئے بچے ہیں ان کو بھی لگا تار ایک دن کا کام نہیں ہوگا لگا تار ہفتے در ہفتے کلاس کے اندر میں ٹیچر پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں اور اچھے سے مونیٹرنگ ہو اور جو پرابلم آ رہی ہے تو اس پرابلم کو بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے اور ڈسکشن کر کے کوئی حال نکالنا ضرور نہیں ہے جتنا ٹیم ٹاسک جتنا ان کے بھی ٹیم ورکنگ بڑھے گی ٹاسکنگ بڑھے گی ٹیم میں جتنا کام کریں گے اتنا زیادہ بانڈنگ ڈیلاف ہوگی اتنا زیادہ ریکنگ ہوگی پٹین صاحب یہ جو معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے یہ بات بھی سامنے آئی ہے اس میں کہ کچھ چھاتر وہاں پر سال دوزار سے جمع ہوئے ہیں جبکہ جو نیم کہتا ہے کہ پانچ سال سے زیادہ آپ چھاتر آباس میں نہیں رہ سکتے ہیں اس طرح کے معاملوں میں کیا کچھ قانونی دعاو پیج اپنایا جا سکتے ہیں چونکہ وارڈن سے اگر یہ چھاتر شکایت کرتے ہیں تو کوئی رسپونس نہیں دیتے ہیں اس کے لئے کانون بنائے اس کے انترگرد اس کے کاروائی ہونے چاہیے یہ وارڈن کا اور وہاں کے ادھکشہ قدائی تو ہوتا ہے کہ پانچ سال ہو گئے جن بچوں کو سوہستل میں نہ رکھا جائے لیکن جانب اس کے در سے کیا سمجھ کے وہ رکھتے ہیں اس میں بندن ہونا چاہیے اس کے خلاب کاروائی ہونے اس کے خلاب کاروائی نہیں ہونے کے کارن بچے ادھک سمجھ تک رہتا ہے وہ اپنے آپ کو دادا دادا سمجھے جیسے شنیہ نے کہا جیسے جیل میں ہوتا ہے لمبردار اس طائب میں تو اس طائب میں لمبرداری والا حساب نہیں ہونا چاہیے پر لکھ لیے پانچ سال لیمٹیسن ہے پانچ سال کے بعد اس کو ہڑ جانا چاہیے لیکن ہٹایا نہیں جاتا یہ غلط ہے جس کے کاروائی جنیر بچوں کو ساتھ دباؤ کرتے ہیں جی صحیح جی لیکن کٹھور کانون بننے کے بعد بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے ہر سال اس طرح کے معاملے نہ صرف چھتیزگر کے ہم بات کریں مدی پردیشی آنے راجیوں میں بھی ریگنگ کے نکل کر سامنے آتے ہیں الگ الگ کالیجوں سے جب ستر کی شروعات ہوتی ہے کالیج کے یہاں پر جو سینئر چھاتر ہیں انہیں اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ریگنگ جو ہے ایک اپراد ہے ایک گناہ ہے اس کے بعد بھی کیوں اس طرح کے معاملے نکل کر سامنے آتے ہیں کیا یہ جو سینئر چھاتر ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب آئے تھے ہم جب جونئر تھے تو ہماری بھی ریگنگ لی گئی تو ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے کیا اس طرح کی بھی بان سکتا ہوتی ہے یہ ریونچ پل ریکنگ سا ہوتا نا آپ دس کو تین سے ڈیواری کے 3.333 چلتا رہا گا ریکنگ ریونچ پل اکٹیٹیوڈ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے اور دوسری بڑی بات ہے بچوں میں پریشور بھی بہت جا رہا ہے اور جو سیریر بچے ہیں وہ جب آپ می پڑھائی جو ٹھیک سے نہیں کر پا جو اچھا ہوگا وہ اس میں انگوارڈ نہیں ہوگا تو جب بچوں میں پریشور ہنگلیگ نہیں بھائی جاتی ہے ان میں سٹرس ہوتا ہے ٹینشن ہوتا ہے یا پرفارمنگ پریشور لیکن مائنڈ پریگر ہو جاتا ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے تو اس طرح سے میں دیکھنا ہے کہ بچوں کی جو روٹین لائف بچوں کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تب بھی ایگریشن آئے گا بانڈنگ نہیں ہے تو ایگریشن آئے گا پریشور ہوتا ایگریشن آئے گا فو بی ایگریشن آئے گا پرفارمنس نہیں کر پر ایگریشن آئے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے پریشور بچوں کو ہر افتے ہسٹل میں ایک مانووگیانک وزیٹ کریں چھوٹی بھی کوئی اسی سمٹم ڈکتی ہے تو اس کو بات کریں اسے ٹاک کریں اسے کومنیکیٹ کریں تو چلیے بہراللہ آپ دونوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ سمئے کی کمی ہے تو نشتطور پر ہم نے چرچہ کے مادھیم سے یہ جاننے کی کوشش کی کی آخر ریگنگ جو ہے یہ کوئی پہلی بار معاملہ نکل کر سامنے نہیں آیا ہے چھتیزگر کی بات کر یا انہی پردیشوں کی بات کر لیں الگ الگ شہروں کی بات کر لیں ریگنگ کے معاملے لگاتا نکل کر سامنے آتے رہتے ہیں اس کو لے کر کڑے قانون بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی جس امید کی مطابق یہ قانون بنے تھے ریگنگ کو پوری طرح سے لگام لگانے کی جو نظریہ تھا وہ پورا نہیں ہو پایا ہے جہاں تک چھتیزگر کی بات کر لیں تو رائپور سے یہ معاملہ جو نکل کر سامنے آیا ہے اور یہ معاملہ نکل کر سامنے آیا دو تین اور معاملے نکل کر سامنے آیا تو انٹی ریگنگ سیل کا گٹھن بھی یہاں پر ہوا ہے دیکھنا ہوگا کہ ریگنگ کی وارداتوں پر یہاں کب تک روک لگتی ہے چلے فیلال ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی ڈینن پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکر